اچھا جی ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کومن سی پریکٹس ہے کہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں جو بھی کوئی سٹیٹمنٹ ہوئی رہا دیتے ہیں یا جو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اس میں کافی کچھ جو ہے غلط شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے مجھے کافی لوگ جو ہے کونٹیکٹ کرتے ہیں اور مجھ سے جو ہے مشورے بھی مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا سزا ہوگی اگر ہم پکڑے جائیں گے تو سیکشن نمبر ایک سو بیاسی جو ہے اس کے اندر ساری پینلٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کی ہوئی ہیں اس حوالے سے ٹیکس کے حوالے سے ٹھیک ہے جی تو اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا پہلی چیز یہ ہے کہ فالس یا مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے آپ کوئی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس کے اندر آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی مس لیڈنگ آپ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کو تو اس میں جناب چاہے آپ ریٹن یعنی کہ لکھی ہوئی صورت میں یا زبانی یا لیکٹرونکلی تینوں صورتوں میں اور آپ کوئی بھی اگر اپلیکیشن ہے یا کوئی سارٹیفکیٹ ہے یا کوئی ڈیکلیریشن ہے نوٹیفکیشن ہے یا ریٹرن ہے ٹھیک ہے یا کوئی ابجیکشن ہے یا کوئی دیگر ڈاکومنٹ ہے جس میں بزنس کے بکس آف اکاؤنٹس بھی شامل ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کوئی غلط یا مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کا جو ہے اس کی پینلٹی آپ کو پڑے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی غلط یا مس لیڈنگ انفرمیشن یا ڈاکومنٹ یا سٹیٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس پہ بھی یعنی کہ یہاں پہ بات ہوئی ہے سٹیٹمنٹ کی اور یہاں پہ صرف آپ نے کوئی انفرمیشن دی ہے یا ڈاکومنٹ دیا ہے جو کہ فیک ہے اچھا یا آپ جو ہے امیٹ کر رہے ہیں کسی بھی سٹیٹمنٹ سے یا انفرمیشن سے کوئی چیز ٹھیک ہے یہ بہت کومن چیز ہے کہ ہم جو ہے اپنا ٹیکس کم کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں اس کو مطلب امیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم وہاں سے کھا جاتے ہیں جو سٹیٹمنٹ ایکچول ہوتی ہے اس میں سے اس کو مٹانا یا ختم کرنا یہ معنی ہوتے ہیں اس کے امیٹ کرنے کے ٹھیک ہے جی ایکچول سٹیٹمنٹ یا انفرمیشن میں سے آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں تو جانبوج کے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ٹیکس ہے وہ اس سے کم ہو جائے یا کوئی اور آپ کو بینیفٹ اس سے ہو آتے ہیں اس کی سزا کے طرف تو اس کی سزا جو ہے پچیس ہزار روپے یا جو ٹیکس آپ نے کم کیا ہے اس کا ففٹی پرسنٹ ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے گا جو اس میں سے اماؤنٹ زیادہ ہوگی وہ ایف بی آر آپ کو جو ہے وہ فائن کے طور پر سینڈ کریں گا ٹھیک ہے اگر آپ آڈٹ میں آ جاتے ہیں تو اور اگر آپ آڈٹ سے بچ جاتے ہیں تو پھر آپ کی خوش قسمتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر نیکسٹ یئر کے جو آڈٹ ہو اس میں آپ آ جائیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک چانس ہوتا ہے چونکہ جو چیزیں آپ گلد ڈال رہے ہوتے ہیں پھر وہ نیکسٹ یٹرن میں بھی آپ گلد شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے خطرے کی یہ جو تلوار ہے یہ آپ کے اوپر لٹکتی رہے گی ایس لونگ ایس آپ جو ہے اس چیز کو کریکٹ نہیں کرتے جو اپنے گلد جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر